اس موٹروے کے بننے سے کراچی سے لے کر اسلام آباد اور پشاور تک ملک کے تمام بڑے شہر ایک موٹروے کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جائیں گے تو اب چلتے ہیں اس موٹروے کے کمپلیٹ روٹ میپ کی طرف سکر ہیدراباد موٹروے کو موٹروے ایم نائن کے اینڈ پوائنٹ یعنی جام شورو ٹور پلازر سے شروع کیا جائے گا اور یہ اس موٹروے کی پہلی انٹرچینج تصور کی جائے گی نیشنل ہائیوے این فیفٹی فائیو کے ذریعے جام شورو اور کوٹلی سے آنے والی ٹریفک اس انٹرچینج کے ذریعے اس موٹروے سے کنیکٹ ہو سکے گی یہاں سے سٹارٹ ہونے کے بعد یہ موٹروے کراچی کنال اور خان پر روڈ کو کراس کرتی ہوئی دریائے سندھ کو کراس کرے گی اور قائدازم پارک اور عبداللہ مول کے قریب سے گھرتی ہوئی جام شورو روڈ کو ٹچ کرے گی یہاں اس موٹروے کی دوسری انٹرچینج بنائی جائے گی جسے این فیفٹی فائیو انٹرچینج کہا جائے گا اس انٹرچینج کے بعد یہ موٹروے دریائے سندھ پر کوٹری براج سے نکلنے والی تین بڑی کنال کو کراس کرتی ہے اور ہیدرباد دربار، سائیما ڈاؤن ٹاؤن، ہاشم میڈیکل سٹی ہسپٹل اور اسرا ویلج فیملی پارک کے قریب سے گزرتی ہوئی ہٹاری پلویس سٹیشن کے قریب نیشنل ہائیوے این فائیو کو کراس کرے گی یہاں جیٹی روڈ این فائیو پر اس موٹروے کی تیسری انٹرچینج پلینڈ ہے جسے ہیدرباد انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج کے بعد یہ موٹروے این فائیو کے پیرلل چلے گی اور ہٹاری کے قریب دوبارہ جیٹی روڈ این فائیو کو کراس کرے گی اس کے بعد یہ موٹروے نیشنل ہائیوے این فائیو کے پیرلل چلے گی اور چندر موری کے قریب ایک اور چھوٹے روڈ کو کراس کرتی ہوئی اور کئی چھوٹی آبادیوں کو کراس کرتی ہوئی صاحب سما کے قریب ایک بار پھر ٹین فائی کو کراس کرتی ہوئی مٹیاری کی طرف ٹرن کر جائے گی مٹیاری کے عقب سے گزرنے کے بعد یہ موٹروے مٹیاری ٹینڈو علا یار روڈ سے جا ملے گی اور اسی روڈ پر اس موٹروے کی چوتھی انٹرچینج بنائی جائے گی جسے مٹیاری انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج سے مٹیاری کے ساتھ ساتھ نصر پر ٹینڈو علا یار اور میر پر خاص جانے والی ٹرافک کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکے گا اس کے بعد یہ موٹروے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور کنال روڈ کو کراس کرنے کے بعد ٹرن کرتی ہوئی اوڈیرے لال سٹیشن کے قریب نصیر کنال روڈ کو کراس کرتی ہے اس کے بعد آگے کی طرف موک کرتی ہوئی یہ موٹروے اوڈیرے لال گاؤں کے قریب کیبر روڈ پر پہنچتی ہے جہاں اس موٹروے کی پانچویں انٹرچینج پلینڈ ہے جسے اوڈیرے لال انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج کے ذریعے کیبر اور اوڈیرے لال کے ساتھ کئی چھوٹی آبادیاں بھی استفادہ حاصل کریں گے اس انٹرچینج کے بعد یہ موٹروے آگے بڑھتی ہے اور ٹنڈو آدم اوڈیرے لال روڈ کو کراس کر کے ٹنڈو آدم ان فائیو روڈ کو کراس کرتی ہوئی گوٹ شاہ نواز جنیجو کے قریب ٹنڈو آدم پھٹ شاہ روڈ کو کپروچ کرتی ہے یہاں اس موٹروے کی چھتی انٹرچینج پلینڈ ہے جسے ٹنڈو آدم انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج کے ذریعے ٹنڈو آدم پھٹ شاہ اور حالق کے رہائشی استفادہ حاصل کر سکیں گے اس کے بعد یہ موٹروے شاہ داد پھٹ شاہ روڈ کے پیرلل چلتی ہوئی آگے بڑھتی ہے اور قدرتی جھیل کے قریب سے گزرتی ہے کنار روڈ کو کراس کرتی ہوئی انصاف سٹی کے قریب حالہ شاہ داد پھر روڈ کو ٹچ کرتی ہے اور یہاں اس روڈ پر اس موٹروے کی ساتھویں انٹرچینج بنائی جائے گی جسے شاہ داد پھر انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج کے ذریعے شاہ داد پھر کے علاوہ سانگڑ جھول اور شاہ پر چاہ کر اور اس کے آس پاس علاقوں کو ٹریفک کو فزیلیٹیٹ کیا جائے گا اس کے بعد یہ موٹروے ملداسی اور ہنگورہ روڈ کو کراس کرتی ہے اور شاہ داد پھر نواب شاہ روڈ کے پیرلل چلتی ہوئی گوٹ کان رند کے قریب سے گزرتی ہوئی سکرنس شاہ پر چاہ کر روڈ کو کراس کرتی ہے یہاں سے تھوڑا فاصلے پر یہ موٹروے سرہاری لنک روڈ کو کراس کرتی ہے اور نواب شاہ کے قریب نواب شاہ سرہاری روڈ کو کراس کرتی ہوئی نواب شاہ ائرپورٹ کے قریب سے سکرنڈ روڈ کو ٹچ کرتی ہے یہاں اس موٹروے کی آٹھویں انٹرچینج بنائی جائے گی جسے نواب شاہ انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج سے نواب شاہ کے علاوہ شاہ پر چاہ کر اور سانگر سے آنے والی ٹریفک کو سکر سائیڈ کے لیے ایک اور شاہ روڈ بھی ملے گا جبکہ سکرنڈ اور جام صاحب کے علاقے بھی مستفید ہوں گے اس کے بعد یہ موٹروے اپنے اگلے انٹرچینج کی طرف بڑھے گی اور مہران ہائیوے کے بلکل پیرلیل چلتی ہوئی دور تک پہنچے گی اور دولت پر روڈ اور کازی احمد روڈ کے مرجن پوائنٹ کے قریب داور مورو روڈ پر اس موٹروے کی نویں انٹرچینج پلائنڈ ہے جس کو داور انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس کے بعد یہ موٹروے آگے کی طرف موگ کرتی ہے اور مہران ہائیوے کے پیرلیل چلتی ہوئی باندھی کے قریب سے گزرے گی اور پھر ایک چھوٹی عبادی دریہ خان ماری کے قریب سے گزرتی ہوئی پدیدہ کے قریب پدیدہ نشیرف فروز روڈ کو پروز کرے گی لیکن اس روڈ پر کوئی انٹرچینج نہیں بنائی جائے گی اس روڈ کو پروز کرنے کے بعد یہ موٹروے آگے بڑھتی ہے اور بھیریل روڈ کے قریب بھیریل روڈ پر دہنچے گی اس روڈ پر اس موٹروے کی دسویں انٹرچینج پلائنڈ ہے جسے بھیریل انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج کے ایک سائٹ پر کرونڈی اور پکا چانگ جبکہ دوسری سائٹ سے بھیریل شہر تھاروشہ اور نشیرف فروز سے آنے باری ٹریفک کو فسیلیٹیٹ کی اجازت کرے گا اس کے بعد یہ موٹروے آگے کی طرف موک کرتی ہے اور لاکھا روڈ کے قریب جام نسول اللہ کا نیاری روڈ کو پروز کرتی ہوئی مہراب پر کے قریب مہراب پر روڈ کو پروز کرے گی یہاں مہراب پر پر اس موٹروے کی گیارویں انٹرچینج بنائی جائے گی جسے مہراب پر انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج سے کنیارو، حالانی اور مہراب پر کے دیگر علاقے بھی استفادہ حاصل کریں گے اس کے بعد یہ موٹروے آگے کی طرف بڑھتی ہے اور روڈی کنال کے پرلز جلتی ہوئی سٹھارجہ کو پروز کرے گی اور یہاں سے آگے رانی پر کے قریب نیشنل ہائیوے کو پروز کرے گی نیشنل ہائیوے پر اس موٹروے کی بارویں انٹرچینج بنائی جائے گی جس کو گدیجی انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج سے ہنگورجہ، سٹھارجہ، گدیجی اور رانی پر سے آنے والی ٹریفک کو فسیلیٹیٹ کی ایڈاس کے گا اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئی یہ موٹروے جھانڈو مشاق روڈ کو پروز کرتی ہوئی روہری کنال کے پیرلیل جلے گی اور ٹرنو مستی خان سے تھوڑا پہلے لارکانہ خیر پر روڈ کے قریب اس موٹروے کی تیرہی انٹرچینج بنائی جائے گی جسے لارکانہ انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج سے لارکانہ کا فاصلہ تقریباً ساٹھ کلومیٹر بنتا ہے اس کے بعد یہ موٹروے ٹرنو مستی خان کو پروز کرتی ہے اور این فائیب کی پیرلیل جلدی ہوئی خیر پر پر پہنچتی ہے اور این فائیب پر میٹھ مری کے قریب اس موٹروے کی سیکنڈ لاؤسٹ انٹرچینج بنائی جائے گی جسے خیر پر انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج سے خیر پر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی کنیکٹیوٹی کو بھی زید بہتر بنایا جائے گا اس کے بعد یہ موٹروے اپنے آخری انٹرچینج کی طرف پڑھے گی اور روڈی کنال کو کراس کرے گی اور این فائیب کے پیرلیل جلدی ہوئی بیبرولی پر پہنچے گی جہاں این فائیب اور این سکسٹی فائیب کے مردین پوائنٹ کے قریب اس موٹروے کی آخری انٹرچینج بنائی جائے گی جسے سکھر انٹرچینج کا نام دیا جائے گا اس انٹرچینج سے سکھر شہر کا فاصلہ تقیبن 10 کلومیٹر بنتا ہے اس کے بعد یہ موٹروے اپنے اینڈ پوائنٹ کی طرف بڑھے گی اور سکھر بیراج سے نکلنے والی بڑی کنال کو کراس کرتی ہوئی ایم نائن کی طرف تانک کرے گی اور کندھارا روڈی روڈ کو پاؤس کرتی ہوئی اور روڈ کے قریب موٹروے ایم نائن سے اٹیچ کر دی جائے گی یہاں ایم نائن پر آرڈری ایک انٹرچینج بنائی گئی ہے اور یہی اس موٹروے کا انٹرچینج بھی ہے اس موٹروے کی کل لمبائی 306 کلومیٹر ہے اس موٹروے پر 89 بریجز, 243 انٹرپاسز اور 15 انٹرچینجز بنائی جائیں گی جن میں موٹروے ایم 5 پر روڈی انٹرچینج, این 5 اور این 65 پر سکھر انٹرچینج این 5 پر فیروزپور انٹرچینج, لڑکانہ روڈ پر لڑکانہ انٹرچینج نیشنل ہائیوے این 5 پر گدیجی انٹرچینج, مہرابپور روڈ پر مہرابپور انٹرچینج بھیریہ روڈ پر بھیریہ انٹرچینج, مورو روڈ پر داوار انٹرچینج سکرن روڈ پر نواب شاہ انٹرچین حالہ روڈ پر شہداد پر انٹرچین بٹشاہ روڈ پر ٹنڈو آدم انٹرچین کیبر روڈ پر اوڈیرو لال انٹرچین ٹنڈو الائیار روڈ پر مٹیاری انٹرچین ہیدراباد کے قریب این 5 پر ہیدراباد انٹرچین سہون روڈ پر این 55 انٹرچین اور موٹروے ایم 9 پر جام شرو انٹرچین شامل ہیں یہ ایک چھے لائن موٹروے ہوگی جس کی ڈیزائن سپیڈ 120 کلومیٹر پر آر ہوگی اس موٹروے پر 1.7 بلین ڈالر اخراجات آئیں گی اس موٹروے کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں